تو یار یہ ہے سالڈورڈ کا مین سٹیشن بنھاپ اور میں بھی اسی ٹرین میں آیا ہوں تو یار سٹیشن سے نکلتے ساتھ ہی بارش سٹارٹ ہو گئی لو جی سواگت تو اچھا ہوا ہے نا میرا یہ میں ان کے سپار سٹور پر آیا ہوں اور یہاں پر مجھے پرائیسز سیم ہی نظر آ رہی ہیں دس از بھائی 24 بائی سیمن اوپن شاپ جہاں پر کوئی ایک بھی اپلوئی نہیں ہوتا اور ساری ہی ونڈنگ مشینز ہیں جو مردی آئے لینا ہے یہی سے لے لو جگہ جگہ کباب کباب کی شاپس ہیں خطہ نہیں یہاں پہ بھائی لوگوں کو کباب کو زیادے پر ساندھے ہیں اچھا یہاں پہ بھی بہت سے وہ دیکھیں نا ڈککی بھائی پیر رہے ہیں ادھر بہت سارے اسلام علیکم ویلکم ٹو چینل کیسے ہیں سب لوگ ای ہوپ کہ آپ لوگ جان جاؤں گے سب خیریہ سے ہوں گے یار میرے ایک شورٹ وزٹ تھا چھوٹا سائی وزٹ چھوٹا سائی ویڈیو بنا دیتا ہوں سالسبرگ جیسے کہ میں رہ رہا ہوں انسبرک میں تو تھوڑا سا کمپریزن بھی کرتے ہیں کیا دیفرنسز ہیں سٹی میں سٹی کے انفرسرکچر میں بسز میں یا جو بھی میں کوئی نوٹ ڈاؤن کروں گا تو لیکن سی کیسا ہے سٹی انیشیلی جیسے میں یہاں پہ آیا ہے تو آتے ساتھ ہی بارش سٹارٹ ہوگی بہت اچھا سوگت ہو میرا بارش کے ساتھ اور پھر جو سب سے پہلے چیز جو میں نے نوٹ کی وہ ہے یہاں کا بس سسٹم ٹھیک ہے جیسا کہ انسبرک کے اندر وہ ٹرمز کا سسٹم ہے الیکٹرک ٹائپ کا اور اوپر سہارہ الیکٹرک کا ہی نیٹ ورک ہے وائرز کا یہ اس طرح کا تو یہاں پہ بسز زیادہ تر ایسے چل رہی ہیں مطلب جو ان کی مین وہ جو عو بے والی بسز ہے ریڈ والی اور باقی یہ جو ہے ان کا مین سٹیشن ایسے پارلیمنٹ ٹائپ کی ان کی جو ہے وہ ایک لوگ آتی ہے اس بیلنے کی اور بہت اچھی ہے یار ویسے یہ انسبرک کا جو مین سٹیشن اس سے کافی یہ بڑا ہے اور بائی دے وی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں بھی چیک کر رہا تھا اور ہیں تو دور دور پڑھ یہ ہے کہ فیرال ایک اوورویو لینے سٹی کا تو لیٹس سی ساتھ بندے رہیں اور ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے اور دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا سٹی ہے تو میرے پاس گھنٹا ٹیٹی اس ہی مہی دیکھتے ہیں جتنا کور کر سکتے ہیں اچھا تو جیسے میں نے بتایا تھا نا یہ ہے بسس ان کی اور جو سٹی کے اندر چلتی ہیں مین بسس اور یہ ان کا بھی بیسی الیکٹرک سسٹم ہے جیسے ٹرامز کا ہے انسبرک کے اندر یار بائی دہوے مجھے نا یہ اس طرح کے باکس مجھے انسبرک میں نظر نہیں آئے سائیکل آپ یہاں پہ لگا کے باکس کے اندر ہی مجھے لگتا ہے یہاں پہ سائیکل کوئی زیادہ ہی چوری ہوتے ہیں یہ اوپن میں بھی تو کھڑے ہیں بہت سارے ویسے تھنڈ کے حساب سے تو اوپر نیچے یہ ایک دو ڈگری یہاں پہ کم ہے انسبرک سے لیکن یہ ہے کہ سنو فال جو ہے ابھی یہاں پہ کوئی خاص نہیں ہوئی مطلب پہاڑوں پہ بھی اتنی نہیں ہے اوپر بالکل ٹاپ پہ تھوڑی سی پڑی ہے زیادہ نہیں ابھی ہے لیکن انسبرک میں تو پورے پہاڑ ایک بار ڈھک چکے تھے اور اب تھوڑی سی پگلی تھی اور پھر ابھی دوسرا سپیل آنا ہے وہاں پہ پہ یہاں پہ ابھی تھوڑا تھا کم ہے تھنڈ کے اتبار سے یہ دیکھ لو بھائی انڈین فیملی ہے تو ان کو ٹیکسی والا ڈرائیور بھی انڈین یہ مل گیا یہ ہوتی ہے نصیب کی بار کسمت اچھا یہاں پہ ایک سر جگہوں پہ یہ ٹیپس نہیں ہے اس طرح تو خود آپ نے ویٹ کرنا ہے آٹومیٹک جو ہے نا ٹرافک لائٹس کا سسٹم ہے آپ نے ٹیپ نہیں کرنا ہے کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے لیکن بہت جگہوں پہ نہیں بھی ہے تو بس آپ نے آنا ہے خود ہی ویٹ کرنا ہے اور انسٹروو میں تو پڑا ڈیفرنٹ ہے زیادہ در جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی سٹریٹس میں بھی خود آپ ٹیپ کرو گے اور تب جا کے جائے وہ سکنل جائے آپ کی لائٹ گرین ہو جاتی ہے اور واقعی جو ٹرافک ہے ان کی ریٹ ہو جاتی ہے اور وہ روٹ جا کے آپ کے آسٹر پہ اور یہاں پہ زیادہ تر آٹومیٹک سٹریٹس میں پڑا ہے اگر کسی نے کروز کرنا ہے تو اس نے ویٹ ہی کرنا پڑتا ہے میری آواز شاید تھوڑی تھی ڈیفرنٹ لگ رہی ہو دو تین دن سے طبیعہ ڈاؤن ہے بلہ ٹک ٹاپ طرح ہے بٹ اینیوی میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویڈاٹ میں آیا ہوں تو آئی شوڑ یو آراؤن اس بیوریفل سٹی اور پرسنلی مجھے بڑا پرسند آیا ہے مطلب یہ میرا سیکنڈ ٹائم ہے یہاں پہ بٹ جب فرس میں میں آیا تھا تو میں اتنا کوئی اس کو ایکسپلور نہیں کر سکا اور دوبے ہونے ابھی بھی کوئی ساتھ ایکسپلور نہیں کرتا ہوں گا اور میں جو ہے نا پھر کبھی آؤں پر ٹائم نکال کے اور پھر اس کی جو بھی ٹاپ ٹورس دیسپنیشنز ہیں مہا پہ جاؤں آپ کو بھی دیکھیں اور دین اسی درہ پھر کسی اور سٹی میں جاؤں گا اور لسٹ لمبی ہے جب جب ٹائم ہوا تھا جب ٹرین پہ آ رہا تھا تو یہاں سے میں اوپر سے گزرا ہوں یہ ایک بڑی خوبصوری یہاں پہ بھی نیر جا رہی ہے اور یہ ایک خوبصوری سبرج ہے یہاں پہ اور یہ اس کا ویو بڑا اچھا اور لیٹس گو ڈاون اچھا بائی دو وے ایک سٹوری آپ کو بتاتا ہوں میں نے سب سے پہلے ویڈیو جب میں سرچ کر رہا تھا آسٹریہ کے لیے جب میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ آسٹریہ بھی ایک کنٹری ہے وہاں میں میں نے اپلائے کرنا ہے اور تھوڑا سا نا ریسرچ کا پروسس ابھی میں سٹارٹ کر رہا تھا تو ایم ہیوچ فین آ فوٹبال اور اس ٹائم بارسلونا یہاں سالسبرگ سٹی میں آئی تھی اور سالسبرگ کا جو بہت اچھا کلاب ہے اس سے وہ ہار کے گئی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے سرہ انٹرسٹ ڈیویلپ ہو کے یار سالسبرگ مطلب مجھے لگ رہا تھا میں نے تو نام بھی شاید کوئی پہلی بار ہی سناؤ تو میں نے سوچے سالسبرگ جیسی ٹیم ہرا سکتی ہے بارسلونا کو اور وہ فرینڈلی میج تھا خیر اور انہوں نے ان کو ای ٹھنک ٹو نل سے ہرایا تھا تو تب سے میں نے تھوڑی ویڈیو سرچ کی سالسبرگ کی ایک 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 اچھا کنٹری ہے ادھر بھی اپلائے کر دو لائک ای نیویر ایمیجن کہ میں ادھر بھی ہوں گا اور لگ ہیر ایم اسی سالسبرگ سٹی میں اور انچال انچالا کبھی میچ بھی دیکھیں گے لائیو سٹیڈیم میں فوٹبال کا یہاں پہ یا یورپ کے کسی اور بھی کنٹری میں کہیں بھی دیکھنا انچالا ہے اچھا اس سٹی کے پہاڑ تھوڑے سے دور ہیں یہ والے ہیں تھوڑے سے قریب بات اوہرال میں نے دیکھا آس پاس اس کے پہاڑ اتنے نہیں ہیں اب انسبرو کہنا وہ بالکل ایسے پہاڑوں میں جیسے ایک کپ کے اندر پڑا ہے تو وہ ایسے ہی ہے لیکن اس کی ایک الگی وائب ہے وہ زیادہ ہی خوبصورت ہے اب میں یہی سے ہی اترتا سامنے ہی سٹیرز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی جگہ وائٹ ہے گاڑیوں کے لیے اس اوپر جانے کے لیے اتنی ہی وائٹ ہے تو یہ ہوتی ہے پریفرنس پیدل اور سائیکل والوں کے لیے بھی اتنی ہی پریفرنس ہے جتنی گاڑیوں کے لیے یار ایسے تھنکنگ کہ سالسبرگ کی جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ جاؤں کیونکہ بہت سارے سکوڈنٹس وہاں اپلائے کرتے ہیں اور بہت سارے سکوڈنٹس کو وہاں اپلائے کرتے ہیں مجھے بھی یہ ملا دا انلکی لی اور بہت تینگ ہے کہ یار میں نے بھی گوگل پہ چیک کیا اور وہ یہاں سے مجھے بائی ووک پڑ جائے گا ایک بھنٹہ اور پرابلم یہی ہے کیونکہ میرے پاس ابھی بس کا جو ہے نا وہ یہاں کا ٹکٹ میں نہیں لیا کیونکہ میں ہوں ہی یہاں پہ صرف دو گھنٹے کے لیے اور میں نے سوچا کہ یار اب میں بھی اگر بائی ووک قریب ہوئی تو چلا جاؤں گا اور تھوڑی سی نے یونیورسٹی کا اوورویو دے دیتے ہیں کافی سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن مل بھی جاتے ہیں بہت یہ ہے کہ تھوڑا سیک جنرل اوورویو ہو جائے گا مجھے بھی اور ان لوگوں کو بھی جو لوگ اپلائے کرتے ہیں سالس برگ کے یونیورسٹی میں ویسے جس بھی سٹی میں جاؤ وہاں کے سٹیشن جو پہ سٹوپس آتے ہیں اور سٹریٹس کے ان کے نام یاد کرنے کرنے میں بھی سال لے کر جاتا ہے بنے کا ابھی ابھی میری نظر پڑی یہاں پہ ایک انڈین ریسٹرنٹ ہے اور اس کے نام ہے مہاراجہ انڈین ریسٹرنٹ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی ریسٹرنٹ نہیں ملتے میں تو یہ ہی سوچ رہا ہوں کہ خود ہی اوپن کر لے اچھا یہاں پہ بھی بہت سے وہ دیکھیں نا ڈکی بائی پیر رہے ہیں اندر بہت سارے یہ ایک بہت خوبصورت بیلڈنگ اور کرسٹین ڈوپلر جیمنیزیم ہے یہ اور یہاں پہ بہت زیادہ سٹوڈرنٹس ہیں ہم کی کلاسز بھی چل رہی ہیں پریکٹیکلز بھی چل رہے ہیں یہ ایک اور انڈین اور پاکستان پھوڈ فائنلی دیکھو بائیر کی ملکوں میں انہوں نے نام بھی کٹھے لکھے ہیں بائیر ہم لوگ ایک ہیں اور میچز ہو جائیں اور باتیں ہو جائیں ساتھ ہم ایک زورے کی گلے کو پڑ رہے ہوتے ہیں ابھی کچھ دیر بیرہ میں یہاں سے گزر کے گیا تھا اور یہاں تھا ہے آئی تنگ یہ ان کا ایک بڑا سا شاپنگ مال ہے کیسل میرے نا فیصل کیسل آتے ساتھ ہی صحابت کی آنٹی جی نے کہیں بھی بارش کر رہی ہے سوگت اور کہیں بھی آنٹیاں کر رہی ہیں ابھی پلاسٹک بھالی پٹی ڈیسنٹ ابھی اوپر شروع دیکھتے ہیں میرا فیوریٹ سیکشن آ گیا یہ تو خیر کرلز کے لیے ہیں اپنی بھی دیکھتے ہیں بس میں کچھ خاص لیڈیز کے ڈرس کے اتنا ایڈی نہیں ہوتا بس میں بھی دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں بڑا ہی پیار ہے خوبصورت یہ بھائی 24x7 اوپن شاپ جہاں پہ کوئی ایک بھی امپلائی نہیں ہوتا اور ساری ہی ونڈنگ مشینز ہیں جو مردی آئے لینا ہے یہی سے لے لو اور آپ کو یہاں پہ جس کسٹمرز ہی نظر آئیں گے بیچنے والا کوئی بندہ نہیں ہے اور آپ کو چھوٹ کوئی سیگھ نے ان کی پرائیسز بھی ڈال لکھتے ہیں آل دو یہ میں پیتا بلکل نہیں ہوں اور اب تو دل بھی کرے تھا تو میں نہیں پیوں گا جس بکاوز جیسا میرا بلہ خراب ہے آہا سیدھے اورڈر اینڈ پیڈ اینیوے یہ تھا یار ایک چھوٹا سا اورویو چھوٹا سی ٹور اور جس بکاوز کہ ٹائم اس رننگ اوٹ اور میرا ٹائم ابھی قریب آ رہا ہے ٹرین کا اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار تھوڑا سا پہلے ہی جا کے میں سٹیشن پہ بیٹ جاؤں اور باقی اس کے بعد اب پھر سے مجھے ہلکی پل کی بوک لگ رہی ہے تو میں کچھ کھا ہی لیتا ہوں اور نیکس ٹائم میں کوشش کروں گا زیادہ ٹائم نکال کے ہوں تاکہ ہم لوگ ذرا پاپولر سی جگہیں جو بھی فیمس ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں وہاں پہ جائیں ان کو ایکسپور کریں سو میک شور ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ